صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بسری رحمتاللہ علیہ یہ خلیفہ ہے باب علمی والقضاء حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ وآلہ وآلہ. اور زیرک حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ وآلہ Он کا قلب فیض خلصرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گوا ہے کہ وہ ایک واسطے کے ساتھ جو حسن بسریری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور یہ کبار تابین میں سے ہیں یعنے تابین میں سے بھی بہت انچہ مقام ان کو حاصل ہے تو ہمارے سلزہ چیشتیا کے گویا ہے کہ یہ سرخیل ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں مختص جیت تذکرہ کریں گے امام حسن بسیر رحمت اللہ علیہ کا نام جو حسن ہے اور ان کی کنیت ابو سعید ہے ایک کنیت ان کی ابو محمد بھی آتی ہے اور ایک کنیت ان کی ابو نصر بھی آتی ہے ان کے والد کا نام یسار ہے اور یسار جو ہے یہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی جو صحابی ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی والدہ بی بی خیرہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام الممینین ہیں ان کی باندی ہیں تو گویا کہ یوں سمجھے کہ حسن بسری رحم اللہ تعالی کی تربیت کے اندر جو ہے ام الممینین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت جو ہاتھ ہے ان کے خصوصی تربیت بلکہ بس اوقات تو لکھا ہے کہ اگر جو ان کی والدہ بی بی خیرہ گھر کے کام کاش اگر کر رہی ہے تو اور یہ رونے لگے ہیں تو امی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنی چھاتی ان کے موں میں دے دیا کرتی تھی یعنی یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہے اور یسار جو ان کے والد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اور خود ان کی جو ولادت ہے ان کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو سالوں میں یعنی وسال فاروقی سے دو سال پہلے جو یہ پیدا ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائے گئے ہیں تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے جو خجور کا جو ہے وہ لواب ان کے موں میں نچوڑا اور دیکھا تو بہت خوبصورت تھے فرمایا کہ سمو حسن اس کا نام حسن رکو فینو حسن الوج کیونکہ یہ خوبصورت چہرے والا ہے لہذا اس لئے ان کا نام جو حسن رکھ دیا گیا اور یہ پھر یہ کہ تقیبہ چودہ سال کی عمر تھی کہ حضرت علی مرزا رضی اللہ و تعالیوں سے بیعت ہو گئے تو ان سے بھی یہ قصبیں فیض کیا پھر یہ کہ بسرہ اور کوفہ کی طرف نکل گئے اور وہاں قصبیں علم و فیض کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے وقت کی جائے وہ بڑے آئیموں میں شامل ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کو بڑی صفات عطا کر رکھی تھی خاص طور پر واز و نصیت کا جو ان کا جو ملکہ تھا بہت زبردست تھا ہزاروں لوگ ان کے واز کے در موجود ہوتے تھے تو آپ نے بوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم ہو تو فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں نہ میں عالم ہو نہ طالب علم ہوں تو فرمایا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مجھے ملتا ہے بس وہ میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بس تم اس قابل ہو کہ تم واز کیا کرو اور کوفہ کے در سب وائزین پر پبندی لگا دی کسی کو واز کرنے کی اجازت نہیں وازک اگر اہل ہے تو یہ حسن بسری ہے یہ جو فنائیت بس یہی حقیقت ہے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے یہ وہ حقیقت انسانیت کی مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو بقا کے مقام پر فائز کر دیتے تو حضر علی مرزہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم اس قابل ہو کہ تم واز کرو اس کے علاوہ کوفہ کے سب وائزین پر پبندی لگا دی تو ایسا یہ واز فرمایا کرتے تھے اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ ان پر خوف و خوشیت تاری کر رکھا تھا اس قدر خوف و خوشیت رہتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تیری ہماری نظر میں کوئی وجہات نہیں رہی لہذا جو تُو نے کیا وہ سارا سارا مرد کرتے ہیں اسی خوف پر روتے رہتے تھے یہاں تک کہ اگر کتہ بھی سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کتے کے بارے میں کہتے تھے اے رب زجرال اس کتے کے صدقے میں تُو مجھے معاف کر دے کیونکہ یہ تو ایسا جانور ہے کہ یہ گناہ کر اس کا گناہ نہیں ہے لیکن میں ایسا ہوں کہ گناہ کرو تو گناہ ہیں تو اے رب زجرال یہ کتہ جس کا گناہ گناہ تیری نظر میں نہیں ہے یعنی اس کے صدقے تجھے مجھے معاف کر دے یہ اس قدر خشیت اور توازم پہ تاری رہتی تھی ایک مرتبہ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو جنازہ کو دیکھا سا شریک ہو گئے تدفین سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد قبر کے پاس ہی بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے دنیا والو قبردار کان کھول کے سن لو یہ جو قبر ہے یہ تمہاری زندگی کی تمہاری دنیا کی آخری منزل ہے اے تمہاری دنیا کی جتری محنتیں ہیں کہ آسمانوں میں اڑو زمینوں میں اترو اس کا انڈ یہ 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 اس کی جو انتہا ہے اور فرمایا کہ تمہاری جو آخرت ہے اس کی ابتدا یہ قبر ہے تو جس دنیا کی انتہا یہ قبر ہو تم اس دنیا کی پیسے بھاگتے ہو اور اس قبر کے بارے میں بے فکر رہتے ہو اور جس آخرت کی ابتدا یہ قبر ہو تم اس سے آخرت سے غافل ہو اس لئے فرمایا کہ تم گواہے کہ جب مر جاتا ہے تو مرتے اس کی قیامت اس پر نافذ ہو گئی ہے تو جس کی قیامت کی ابتدا قبر سے ہوتی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا گھٹن والا گھر اس سے جس قیامت کی ابتدا ہو اس قیامت کی حولناکی کا عالم کیا ہوگا تم اس کی تیاری نہیں کرتے اور اس انداز سے آواز فرمایا کہ خود بزار و کتار رونے لگے اور پورا مجمع رونے لگا یہاں تک فرمایا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور گھر والے جب روتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے اس کی روزی نہیں چھینی میں نے اس کا کوئی رزق نہیں چھینے جو تم روتے ہو اور میں نے اس کی کوئی عمر کم نہیں کی جتنی عمر تھی اس کو وہ پوری ملی ہے اور جتنا اس کے رزق تھا اس کو رزق پورا ملا ہے پورا اس نے اپنا حق ادا کیا ہے سب کچھ ہے بلکہ یاد رکھو تمہارے رونے کے وجہ سے ایسا نہیں ہوگا میں دوبارہ نہیں آؤں گا میں بار بار اس گھر میں آؤں گا یہاں تک اس گھر میں کسی کو بھی باقی نہیں رہنے دوں گا فرمایتا ہے کہ وہ فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے اگر گھر والوں کو اس کی آواز سنائی دے دی جائے اور گھر والے وہ محسوس کرنے کے فرشتہ گفتگو کر رہا ہے تو فرمایا کہ گھر والے مردے کو بھول کے اپنی فکر میں پڑ جائیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس لئے انسان کو پرواہ نہیں ہوتی مردے کے لیے روتا رہتا ہے یہ سوچتا ہے نہیں کہ میں نے بھی اسی منزل پر پہنچنا ہے یہ فرمایا کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ خوف و خشیت یہ فرمایا کہ یہ زندگی کی بنیاد ہے یہ جب تمہیں حاصل ہو گئی تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی مشیط اور اطاعت کی زندگی گزار ہو گئے اور آخر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں سرخ رو کر دیں گے فرمایا کہ ان کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ شخص گوشہ نشین ہے خلوت میں رہتا ہے اور یہ کبھی کسی سے ملتا نہیں ہے تو کہا کہ اچھا چلو اس سے ملاقات کرے جاتے ہیں اب وہ شخص کسی سے ملنے گئے ملاقات کی کہا کہ سنا کہ آپ خلوت میں رہتے ہیں گوشہ نشین رہتے ہیں لوگوں سے آپ ملتے کیوں نہیں ہیں تو کہنے لگا کہ حاصل میں مجھے ایک کام ہے اس کام میں میں مشہور ہوں اس وقت میں میں لوگوں سے ملتا کہا کہ اچھا کہا کہ تمہیں پتا کہ یہاں حاصل بسری رہتے ہیں کبھی کبھی اس کے واز میں جائے کرو حاصل بسری سے کبھی ملتے رہا کرو سنا ہے کہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے یہ بات کہی تو اس شخص سے عجیب بات کی اس نے کہا حسن بسری میں جس کام کی وجہ سے میں لوگوں سے مل سکتا اسی وجہ سے میں حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتا میں مشہور ہوں تو حسن بسری بڑے حیران ہوئے کہا کہ آخر کون سے کام میں آپ مشہور ہیں کیا کام ہے جو آپ حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتے کہا کہ عجیب بات کی کہ ناظرین و حاضرین یہ سننے والی بات ہے کہ عجیب بات بھائی کہا کہ جب صبح آنکھ کھولتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں کھانے کی نعمت پینے کی نعمت سونے کی نعمت جسم و جان کی نعمت دیکھنے کی نعمت سننے کی نعمت سونگنے کی نعمت جسم و جان کی ساری نعمتیں اپنے اندر پاتا ہوں صبح جب اٹھتا ہوں اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈھیر لگے ہوتے ہیں بس پھر میں اللہ کی نعمتوں کے شکر میں لگ جاتا ہوں اپنے گناہوں کی توبہ میں لگا رہتا ہوں یہ کام ایسا میرے سر پڑ گیا ہے کہ نہ یہ کام ختم ہونے کا ہے نہ مجھے فرصت ملے گی کسی سے ملنے گی تو ناظرین و حاضرین یہ ہے وہ زندگی کہ صبح اٹھتے ہیں سوچے کہ یار ماشاءاللہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہی ہیں زبان بول رہی ہاتھ پر چل رہے ہیں اور کھانے کو ماشاءاللہ فریج میں کھانا موجود پراتو روٹی موجود پانی دیکھ چیئے فریج کے اندر موجود ساری نعمتیں موجود اتنی نعمتیں اب ان نعمتوں کے شکر میں لگ جائے اور اپنے گناہ کہ جسم و جان کے ہر بطے گناہ ہی گناہ ہے اور گناہ کی معافیوں میں لگ جائے فرمایا کہ نعمتوں کے شکر اور گناہوں کی معافیوں میں اگر انسان لگ جائے تو اس کو بھی فرصت نہیں ہے کہ کسی اور کام میں لگے تو فرمایا کہ یہ کام اصل میں جس میں مشہور ہوں تو حسن بصری رحمت اللہ بڑے حران ہوئے فرمایا تو تو حسن بصری سے زیادہ سمجھدار نکلا اللہ حکر تو تو حسن بصری سے زیادہ سمجھدار نکلا کہ تُو کہاں پہنچا حسن بسری کہاں پہنچا فرمایا کہ بس تُو جس کام میں لگا اسی کام میں لگا رہا ہے یہ کام تیری کام یہ بھی کہ میراج تو حقیقت یہ ہے تو حسن بسری رحمت اللہ علیہ اللہ نے ایسا مقام عطا کیا تھا جب واز فرماتے تھے تو واز میں جب تک رابعہ بسریہ نہیں آ جاتے تھیں کیونکہ ان کے زمانے میں رابعہ بسریہ ایک بڑی ولیہ گزری ہیں وہ ان کے زمانے میں تھی وہ جب تک واز میں نہیں آ جاتے تھے اس وقت واز ہی کرتے تھے خاموچ بیٹھے رہتے اتنا آ جاتی کہ جی پردے میں رابعہ بسریہ آ گئی اب واز شروع فرماتے تو کسی ایک حضرت کیا بات ہے کہ آپ رابعہ بسریہ کا انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آتی رہے ہیں آپ بیان نہیں کرتے ہیں کیا وجہ ہے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ جو شربت ہاتھیوں کو پلانے کا ہو وہ چیونٹیوں میں کیسے بار دوں اللہ اکبر اس کا مطلب یہ کہ اللہ والوں کی باتوں کی معرفت اور بیراج بھی الگ ہوتی ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو مطلب یہ ہاتھیوں کے پینے کا پانی ہے ہاتھی ہی اس کو برداش کر سکتے ہیں چیونٹیوں میں بانتے ہیں تو چیونٹیوں اس کو کیا برداش کریں تو یہ ان کا دستور تھا جب تک رابعہ بسریہ نہیں آتی اس وقت تک جو آواز کو شروع نہیں کرتے تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا تھا اور فرمایا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت دل بڑا سخت رہتا ہے دل میں سختی ہے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے دل نرم نہیں ہوتا عجیب بات فرمائی فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں میں جائے کرو سبحان اللہ ذکر کی مجلس میں جائے کرو اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو ذکر کی مجلس میں جائے کرو اور ناظرین اور حاضرین آپ جانتے ہیں کہ جس کا دل نرم ہو گیا اس نرم زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص و ایمان کا بیج بہتے ہیں اور پھر وہاں سے فصل عمل صالح کے اگر دیئے اور اللہ کا ذکر جو ہے اس میں کمال یہی دل کو نرم کرتا ہے جب دل نرم ہوا تو ساری میراج انسان کو کامیابی کے حاصل ہو جاتی ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاقید فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا ہے فرمایا کہ ذکر کے حلقے ذکر کی مجلس ہیں جا ذکر کی مجلس میں لے اس میں پہنچاؤ یہ جنت کے باغ ہیں کیونکہ اہلِ ذکر جب تک ذکر کے اندر موجود رہتے ہیں وہ جنت کے باغ میں رہتے ہیں اب ابھی محفلِ ذکر کے لئے ہم جمع ہیں یوں سمجھے کہ یہ سوی جنت کے باغ میں ہم بیٹھیں اور جنت کے باغ میں چرلو مطلب خدا کے ذکر کو جتنا کر لیں گے کیونکہ جنت وہ واحد مقام ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ماں سبحان اللہ والحمدللہ اور سلام العلیقہ کے نعرے ہوں کے خدا کا ذکر اس لئے فرمایا کہ دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ ذکر کی مجلس کے اندر شریک ہوا کرو تو یہ امام حسن بسری ہیں جن کو اللہ تبارک وطایتا ہونچا مقام وطا فرمایا اور لکھا ہے کہ ان کی وفا جو ہے وہ چار محرم یا یکم رجب کو ہوئی ہے اور نواسی سال کی یعنی ایٹی نائن یئر ان کی عمر ہوئی ہے نواسی سال کی عمر ان کے انتقال ہوا ہے اور وہاں بسرا کی اندر جو ہے ان کا مزار ہے اور ان کے جو خلفہ ہیں پانچ ان کے خلفہ ہیں جن میں سے خاج عبدالوحید ابن زید یہ وہ ان کے خلیفہ ہے جو ہمارا سلسلہ چشتیاں چلتا ہے وہ خاج عبدالوحید ابن زید تک پہنچتا ہے تو انشاءاللہ اندھا ہم خاج عبدالوحید ابن زید پر گفتگو کریں گے تو یہ سلسلہ یہ صحبت اب اولیاء یہ اولیاء اللہ کے حالات و واقعات جو ہمارے لئے ماشاءاللہ باتیں ہیں ماشاءاللہ بہت دلچسپ اور بہت روپرور واقعات رحمی اللہ حضرت حسین بسری کے